اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج دسمبر انیس سو تراسی کی دو تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المعارش سے ہو رہا ہے ستر وی سورت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سَعَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِلْ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِئٌ مِّنَ اللَّهِ یہ رسول تجھ سے یہ پوچھنے والے پوچھتے ہیں اس تباہی کے متعلق جس کی بابت تورے انہیں وان کرتا چلا آرہا ہے تنبیہ کرتا چلا آرہا ہے کہ وہ واقعہ ہو کر رہے گی اپنے نظام کی اصلاح کر لو وہ آئے گی تو کوئی بھی اس کو روک نہیں سکے گا آپ کو یاد ہوگا آخری پاروں کی ابتدا میں جو میں نے کہا تھا ہر پارے کی وقت اس کی تقرار ضروری ہے کہ ان پاروں میں کچھ انقلابات ہیں جن کا ذکر آرہا ہے اور اس انقلابات کی تین نویتیں ہیں ایک تو خارجی کائنات میں کوئی انقلاب آئیں گے ہمارا ان سے بھی تعلق نہیں نہ وہ ہمارے لائے ہوئے ہوں گے نہ ہم ان کو روک سکیں گے دوسرے انقلابات وہ ہیں جو اخری زندگی میں آئیں گے وہاں کی زندگی کے متعلق بھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر جو قرآن کہہ رہا ہے اور تیسری قسم ہے انقلابات کی جو قوموں کے غلط نظام کی وجہ سے تباہیاں آتی ہیں قوم پر ہمارا تعلق ان انقلابات سے ہے یہ ہمارے ہی لائے ہوئی تباہیاں ہوتی ہیں اور ہم چاہیں تو اس نظام کو بدل کر جن کی وجہ سے یہ تباہیاں آتی ہیں ان کو روک سکتے ہیں اسی لئے قرآن کریم ان تباہیوں کے سلسلے میں بطور شہادت اقوام سابقہ کی داستانیں پیش کرتا ہے یہ بتانے کے لئے کہ فلان قوم نے اس قسم کا غلط نظام رائج کیا تو اس کا نتیجہ یہ تباہی ہوا فلان قوم نے صحیح نظام رائج کیا تو اس کا نتیجہ خوشکواری ہوا وہ ان قوموں کی تباہیاں بتاتا چلا جاتا ہے اور یہ جن اسباب سے وہ تباہی آتی ہیں اگرچہ اس کی نوعیتیں تو بڑی مختلف ہوتی ہیں لیکن عام طور پر وہ وہ تین شقوں میں ان کو تقسیم کرتے ہیں فلان کی ملوکیت یعنی شخصی حکومت ایک انسان کی دوسرے انسان پر حکومت خواہ اس کی شکل صورت اس کا نام اس کا طریق کچھ بھی کیوں نہ ہو پہلی چیز وہی ہے جس کو وہ کہتا ہے استقبار استحصال کسی شخص کا کسی دوسرے انسان پر حکومت کرنا ملوکیت عام طور پر اسے کہا جاتا ہے لیکن نام کچھ بھی رکھیے ایک تو یہ ہے غلط نظام دوسرا غلط نظام نظام سرمایہ داری کہ محنت کسی کی ہو اور اس کو استحصال اور ایکسپلائٹ کر کے کوئی اور لے جائے یہ قارونیت ہے جسے قرآن کہتا ہے ہمارے دور میں یا بعد کے دور میں اسے نظام سرمایہ داری یا کیپیٹلزم کہا جاتا ہے اور تیسرا باطل کا نظام ہے جسے وہ حامان کا نظام کہتا ہے مذہبی پیشوائیت جو قوم کو ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھنے دیتی وہ کہتا ہے یہ اس کے راستے میں کھڑی ہو جاتی ہے کھڑے ہو جاتے ہیں یہ کہ یہ آگے نہ بڑھنے پائیں تو یہ تین موٹی موٹی شکیں اس نے بتائی ہیں اور اس کے نتیجے میں یہ کہا ہے کہ ایک تباہی آتی ہے تباہی کی شکلیں مختلف ہوں لیکن وہ نظام الڑ جاتا ہے مملکتیں الڑ جاتی ہیں قوموں پہ تباہی آ جاتی ہے یہ ہے وہ تباہیاں جن کا تعلق ہم سے ہے اس لیے میں جب ان آیات پہ آتا ہوں تو وہ دو تباہیاں جو دوسری ہیں ان کو وہ چھوڑ کے اسی تباہی کے طرف آتا ہوں کہ ہمارا تعلق اس تباہی سے ہے آپ کو یاد ہے کہ یہ اٹھ سٹھویں صورت میں اقوام آلم کی تباہیوں کا ذکر کرنے کے بعد اس نے کہا تھا قَذَالَكَ الْعَذَابُ اسی قسم کی تباہی تم پر آئے گی تو جو حضور کی قوم مخاطب تھی یہ اسے بتایا کہ ان کے غلط نظام سے جو تباہیاں آئیں ہیں اور جن کا ذکر ہم نے کیا ہے تمہارا نظام بھی انہی جیسا ہے غلط نظام ہے اس قسم کا عذاب تم پہ بھی آئے گا وَلَا عَذَابُ الْآخَرَتِ اَقْبَرِ اور اخروی زندگی کا عذاب اس سے بھی کہیں زیادہ ہوگا لیکن تشریح اور توضیح اس نے اس دنیا میں آنے والے عذاب یا تباہی کی کی تو یہ جو تھا کہ قَذَالَكَ الْعَذَابُ اسی قسم کی تباہی تم پر بھی آنے والی ہے تو اسی سے من میں کہا کہ اب یہ پوچھنے ہیں تم سے کہ وہ تباہی کب آئے گی تم روز ہمیں ڈڑاتے رہتے ہو اسے فوان کرتے رہتے ہو طبی کرتے رہتے ہو کب آئے گی وہ عذاب واقعین جن کے متعلق تم کہتے ہو کہ فی الحقیقت وہ واقعہ ہو کر رہے گی اس یقین کے ساتھ تم کہہ رہے ہو ان کے لیے کہ جو صحیح نظام کی مخالفت کرتے ہیں یاد رکھیے قرآن میں یا کافرین یا کافر کا لفظ آتا ہے تو ہمارے ذہن میں تو بس سب ایک ہندو آ جاتا ہے اور تو ہم کافر کسی کو سمجھتے نہیں تھے اور وہ بھی وہاں رہ گیا تو گئے اب تو یہاں کافر کوئی ہے ہی نہیں ہم تو سب مومن ہیں کافر کے معنی ہے نظام خداوندی کی تردید کرنے والا اس کے خلاف سرکشی کرنے والا اس کے خلاف اور دوسرے نظام مقائم کرنے والا یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے یہ نظام کی بات ہے تو یہ جو غلط نظام آئد کیے ہوئے ہیں اور اس پہ مصر ہیں کہ ہم اس کے نہیں بدلیں گے ان کے لئے وہ آئے گا لیسا لہو دا فیون ان سے کہو جلدی نہ مچاؤ کوئی عید کا چاند نہیں ہے وہ جو آنے والا ہے وہ تو تباہی جب آئے گی تو کوئی اس کی مدافعت نہیں کر سکے گا روک نہیں کوئی سکے گا اس کو من اللہ پہلی کہا خدا کی طرف سے وہ خدا کے قانون کی روح سے اور جو وہ بتا رہا ہے اب آگے ایک بات کہی ہے اس من اللہ کہہ کر میں نے کہا ہے کہ ویسے تو قرآن پہلے لفظ الحمد سے والناس تک پورے کا پورا اجاز ہے لیکن بعض مقامات ایسے اس میں آتے ہیں کہ چشمیں بصیرت غور کر دی ہے تو وجد میں آ جاتی ہے آپ کو یاد ہے کہ قانون مقافات جو ہے کہ جس قسم کا عمال جس قسم کا نظام اسی قسم کے اس کے نتائج یہ قانون مقافات ہے اٹل ہے غیر متبدل ہے شروع سے چلا آ رہا ہے آخر تک جلا جائے گا لیکن ایک عمل یا نظام کے قائم ہونے اور اس کے نتیجہ برامد ہونے کے درمیان میں ایک محلت کا وقفہ ہے یہ بھی اس قانون مقافات کا ایک حصہ ہے ایک جوز ہے فوری گریفت نہیں ہوتی وہ جسے ایکیومیلیٹیو ایفیکٹ کہتے ہیں نا بتدریج آہستہ آہستہ وہ چیز جمع ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے اب دیکھئے جو میں نے کہا تھا نا بعض مقام ایسے آتے ہیں کہ انسان وجد میں آ جاتا ہے من اللہ خدا کی طرف سے یہ آئے گا من اللہ کے بعد کہا ہے ذل معارج معارج سیڑھیوں کو کہتے ہیں اس خدا کی طرف سے جو سیڑھیوں والا ہے کتنی عجیب چیز ہے آپ نے اگر چھت پہ جانا ہو تو جمپ کر کے نہیں جا سکتے آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ جسے کہتے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ جاتے ہیں قدم با قدم جاتے ہیں بتدریج جاتے ہیں وہ جو کہا تھا سنس تدرجہم من حیط لا یعلمون یہ تدریجی طور پر قدم با قدم اس انجام کی طرف قوم جاتی ہے جو اس نظام کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے لیکن چڑھتی ہے قدم با قدم اب غور فرمائیے یہ کہنے یہی محولت کا وقفہ ہے نا کہ فوری گریفت نہیں ہوتی آہستہ آہستہ وہ قوم اس کی طرف جا رہی ہوتی ہے اب اس کے لئے کہا کہ خدا کی طرف سے خدا کے قانون مقافات کی طرف سے وہ تباہی آئے گی وہ خدا جو سیڑھیوں ہوا